سرسا کی شیرہ والی نظر میں پانی چھوڑنے کی مانگ کو لے کر امید پورا سمیت دردن بھر سے زیادہ گاؤں کے کسانوں نے بارنالا روڈ کاریلے میں ڈی سی کو گیا پن سوپا اس سے پورو کسانوں نے لگو سچی والے میں دھرنا دیا اور سرکار وہ پرشاسن کے خلاف نارے بازی کی اور نہر میں پانی چھوڑنے کی مانگ کو لے کر پردشن کیا گیا آج ہم جو ہیں پیرنل نہر ہے ایک شیرہ پیرنل نہر جس کو شیرہ والی پیرنل نہر بولتے ہیں اس کے اوپر پڑھنے والے بیس گام جو ہیں ایک مہینے سے نہری پانی کو ترس رہے ہیں جبکہ اوٹو اوٹو ہیڈ پر آٹھ ہزار کشو پانی بہر آئے آٹھ ہزار میں سے تین جار کشو پانی نہر میں چلتے ہیں باقی کا باقی پانچ جار کشو پانی اوٹو ہیڈ سے بہ کر کے پاکستان میں چلا جا رہا ہے یہاں کا کشان مر رہا ہے اور وہاں وہ پانی بیکار میں جا رہا ہے اس لیے ہم جو آج جو ہیں ڈی سی صاحب کے پاس آئے ہیں بھی اس سے اندیکی کو بند کیا جائے جو کشان بیس گاؤں کے کشان بند چیتا ہے آج سرچوں کی بھی جائی ہے چنے کی بھی جائی ہے فرد آباد کے نیو ٹاؤن ریلوی سٹیشن کے سمیپ ریلوی کی زمین پر بسی آوید روپ سے کالونی میں توڑ پھوڑ کرنے کے لیے دستہ پہنچا لیکن توڑ پھوڑ سے پہلے کالونی واسیوں نے جم کر نارے بازی کی نارے بازی کو دیکھتے ہوئے کاروائی کو کس دیر کے لیے روکا کیا مہم کے گاؤں بھیڑی مہاراج پور میں ٹرک نے بیل گاڑی میں ٹک کر مار دی اور ٹرک نے بیل گاڑی کو قریب ایک کلومیٹر تک گھسی تھا جس میں بیل گاڑی چالک کو گم بھر چوٹے آئی اور اس کو اپچار کے لیے سامانے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا سوچنا ملتے ہی گرامیڑوں نے ہسار دلی مار پر جام لگا دیا اور ٹرک ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ایس ڈی ایم کے آشواسن کے بعد گرامیڑوں نے جام کھولا ایک لڑکی گجری سنگھ نام کا لڑکا گجریہ جو کار تھی وہ پھیک کا چلی گئی دی پھر ایک لڑکی گجری اور ایک تین سال کی پچی کٹی آئی دی وہ بھی ٹرک کا میں جہے بگی دھشریشی طرح گشت لے گیا تھا اندری کے گاؤں چورپورا میں بدوار کی صبح ایک مہیلہ جب اپنے باڑے میں گوبر ڈالنے کے لیے گئی تو مہیلہ کا اگیاد بدماشوں نے آپرہن کر لیا ایس گھٹنا سے پورے گاؤں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے سوچ نہ ملتے ہی پولیس گاؤں میں پہنچی اور مہیلہ کے پریجنوں کی شکایت پر آپرن کا معاملہ درزگر کاروائی شروع کر دی جیسے کہ آپ کو ویدیت ہے آج ہمارے کو ایک کمپلینڈ ملی تھی نوین ہماری کی پتنی ہے رمجیت کھوڑ جو صبح 105 وزے اپنے گھر سے گوبر گرنے کے لیے اپنے پاس کے بڑا میں گئی تھی اور پندرہ بیچ مل کے بعد جب وہ نہیں آئی تو اس کے پر بار بڑا نے اس کو تلاس کیا تو جب انہوں نے اپنے پاس کے بڑا میں جا کے دیکھیا تو اس کا جو گوبر کا تسلا تھا وہ سڑک پہ پڑیا ملیا اور جو چوڑیاں وغیرہ تھی وہ سڑک پہ ٹوٹی ملی تو انہوں نے آسن کا جتائی کی بھی اس کا کسی نے اپنے کر لیا جس کے بارے میں اپنے درج کی گئی اور تلاس کے لیے ہم نے ایٹیمی گھٹیت کروا دی اس کی تلاس کرائی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ستی خبر ستی ستی بیبار